السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقراطی وی پر لائف کیونے کا پروگرام مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی جو گفتگو چل رہی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے روزوں کا بیان جو ذکر فرمایا اس کی روایتوں کو ہم ذکر کر رہے تھے اور اس میں سومو لی رؤیتی ہی وافترو لی رؤیتی ہی کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افتار کرو اس بارے میں روایت لائے ہیں یہ جو رویت ہے اس کے لیے کچھ مسائل ہیں اور اس میں ہم جو فالو کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک جن کے یہاں پر اگر مطلع صاف ہے یعنی اس کا ایک کلیر ہے کوئی اس پر عبر نہیں ہے کوئی کلاوڈ وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں اگر کوئی شخص چاند دیکھنے کا دعویٰ کرے ایک آدمی یا دو آدمی تو ان کی خبر کو موتبر نہیں مانیں گے اگر کلیر اس کا آئی ہے اتنی بڑی جماعت جس کے جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو یعنی اٹلیسٹ پچاس آدمی گواہی دیں تو پھر ان کی خبر کو مان کر رمضان کا آغاز کر سکتے ہیں لیکن اگر اسکائی پر کچھ بادل ہیں کلاوڈ ہے یا کچھ ڈشٹ ہے گرد و غبار ہے جس کی وجہ سے مطلع صاف نہیں ہے تو اس صورت میں رمضان کے چاند میں کوئی ایک آدمی بھی کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو مان لیا جائے گا اور عید کے چاند میں دو گواہی دو آدمی مسلمان وہ بھی عادل پرہزگار ہوں ان کی گواہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ جو فرق ہے وہ کیوں رکھا گیا کہ رمضان میں ایک اور عید میں دو رمضان حق اللہ ہے یعنی روزہ شروع ہو رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ایک آدمی کی گواہی پر روزہ شروع کیا جا سکتا ہے لیکن عید یہ حقق العباد ہے بندوں کا حق ہے عید کا منانا ہے ان کو تو اس صورت میں ان کے لیے نساب شہادت جو ہے گواہی کا نساب کہ کم از کم دو اور وہ بھی عادل پرہزگار ہوں تب اور وہ جو اسکائی کیلئے رہو اس میں جمع غفیر اتنی بڑی جماعت جس کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو یعنی دل گواہی دے دے کہ اتنے سب لوگ تو جھوٹ نہیں بولیں گے اور اس کی تعداد کیا ہو سکتی ہے وہ قسامہ کے باب سے دوسرے فقی مسائل سے ہم نے جو نکالا تو پچاس آدمی یعنی قاضی کے سامنے پچاس آدمی گواہی دیں تب مانی جائے گی ایک حدیث امام تربیزی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اپنی کتاب میں ذکر فرمایا شہراء عیدان لا ینقصان عید کے دو مہینے یہ کم نہیں ہوتے لا ینقصان اس کا مطلب کیا ہے کم نہیں ہوتے بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ انتیس کے نہیں ہوتے وہ یا تیس کے ہوں گے رمضان اور زلحجہ اگر رمضان انتیس کا ہوا تو زلحج تیس کا ہوگا زلحج انتیس کا ہوا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لا ینقصان کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوئنٹی نائن یا تھرٹی بلکہ لا ینقصان کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے کمی نہیں ہوتی یعنی اگر کسی سال میں رمضان ٹوئنٹی نائن ڈیز ہوا تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھیں کہ اس سال تو ہم نے ایک روزہ کم رکھا نہیں ٹوئنٹی نائن ڈیز کا مہینہ ہوتا ہے اسلامی کرنڈر میں دو طرح کے مہینے ہیں ٹوئنٹی نائن اور تھرٹی تو اگر کسی سال رمضان ٹوئنٹی نائن ڈیز کا ہوا تب بھی یہ سمجھیں کہ اللہ نے اس سال میں ٹوئنٹی نائن ڈیز کا کمپلیٹ رمضان عطا کیا یہ نہ سوچیں کہ ایک روزہ کم رکھا بلکہ کمپلیٹ مہینہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں دو سال انتیس کا ہوا تھا زیادہ تیس کے ہوئے رمضان تو کبھی ٹوئنٹی نائن ہوگا کبھی تھرٹی ہوگا اور یہ لائن قسان کا مطلب یہ ہے کہ سواب کے اعتبار سے کمی نہیں ہوتی اس کا مطلب اگر کبھی رمضان کم بھی ہو جائیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بعض محدثین یہ کہتے ہیں لائن قسان معن فی سنت واحد ایک سال میں یعنی ایک ہی سال میں رمضان انتیس کا اور زلحج بھی انتیس کا ہو ایسا نہیں ہوگا یہ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رمضان انتیس کا ہو اور زلحج بھی انتیس کا ہو لیکن تجربے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے کبھی رمضان انتیس کا اور اسی سال زلحج بھی انتیس کا ہو سکتا ہے تو بس صحیح بات یہی ہے کہ ثواب کے اعتبار سے اس میں نقص نہیں آئے گا کمی نہیں آئے گی ناظرین اے کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف کیوینے کا پروگرام اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں اور خواب کی تعبیر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کی جوابات دیے جائیں گے ام فضل بنت حارس یہ حدیث قریب کو ذکر فرمایا ہے اس باب میں جو ٹائٹل لگایا ہے امام ترمزی رحمت اللہ علی نے باب و ماجا علیکل اہل بلدین رویتوہم اس میں قریب کے متعلق یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی امی جان ام الفضل بنت حارس رشتے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوتی ہے عبداللہ ابن عباس کی والدہ ام فضل بنت حارس ان کی ایک بہن ہے مہمونہ بنت حارس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں تو اسے اعتبار سے سالی ہوتی ہے قریب کو انہوں نے حضرت معاویہ کی طرف شام کو بھیجا کہ تم چلے جاؤ یہ کام ہے قریب نے جو کام تھا وہ تو نمٹا دیا ابھی وہ ملک شام ہی میں تھے کہ رمضان کا چاند ہو گیا جمعہ کے چاند نظر آیا جمعہ کی رات یعنی انہوں نے جمعہ رات کو چاند دیکھا جمعہ کے دن روزہ رکھا اسی مہینے میں پھر واپس آئے رمضان میں جب مدینہ پہنچے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان سے پوچھا تم نے چاند کب دیکھا اور انہوں نے کہا لیلت الجمعہ جمعہ رات کو ہم نے چاند دیکھا رات میں اور جمعہ کا روزہ رکھا ابن عباس نے پوچھا تم نے خود چاند دیکھا کہا ہاں میں نے خود دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا انہوں نے روزہ رکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ابن عباس نے فرمایا کہ لیکن ہم نے تو سیٹرڈے کو دیکھا یعنی جمعہ کو دیکھا اور سیٹرڈے کو پہلا روزہ رکھا وہ روزہ رکھتے رہے رکھتے رہے حتیٰ کہ تیس دن پورے کر لیں گے ہم یا پھر یہ کہ چاند نظر آ جائے مطلب قریب جس بات کو لے کر آئے ہیں شام سے کہ جمعہ کے دن پہلا روزہ تھا عبداللہ ابن عباس نے اس کو اختیار نہیں کیا قریب نے یہ بھی کہا کیا آپ کو حضرت معاویہ کا روزہ رکھنا یہ کافی نہیں ہے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی حکم دیا ہے حاکذا امرنا رسول اللہ علیہ وسلم اب یہ کہ کیا اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں یعنی اگر کسی جگہ چاند نظر آتا ہے اور کسی دوسرے ملک میں چاند نظر نہیں آتا تو یہ اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں دیکھئے اس زمانے میں خبروں کے پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا جس قدر آج ہے اگر کسی جگہ چاند نظر آ جاتا تو وہ اپنے اعتبار سے خبریں پہنچا دیتے تھے بیس کلومیٹر تیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر بس اس سے زیادہ دور خبر نہیں جا سکتی تھی تو یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں جتنا ایریا تھا خبر کے پہنچنے کا اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک مطلع تھا تو شام کی خبر مدینہ یہ بڑا لمبا سفر ہے بہت دور ہے یہ اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو نہیں مانا وہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا ورنہ اگر خبر پہنچتی ہے اور صحیح ذرائع سے پہنچتی ہے معتبر ذرائع سے پہنچتی ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ جہاں سے یہ خبر آئی ہے وہ ریلائبل خبر ہے اور وہاں چاند کے نظر آنے کا امکان بھی تھا تو پھر اس صورت میں اس خبر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کے بعد حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں فرماتے ہیں عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا مَنْ وَجَدَ تَمَرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُفْطِرْ عَلَى مَائِنْ فَإِنَّ الْمَا تَحُرُ وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَائِنْ کہ جس کے پاس افطار کرنے کے لیے کھجور ہو اس کو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے اور جس کے پاس کھجور نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کرے اس لیے کہ پانی پاکیزہ ہے روزہ افطار کرتے وقت کھجور سے افطار کرنا یہ سنت ہے اس کی اگر آپ کوشش کریں کہ ہر روزہ کھجور سے افطار کریں گے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جب آپ افطار کر رہے ہیں فل اینرجی مل جاتی ہے کھجور کی وجہ سے تو کوشش کریں کہ کھجور سے افطار کیا جائے اور اگر نہ ملیں تو اس صورت میں پانی سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھو افطار اس دن ہے جس دن تم افطار کرو اور بقر عید اس دن ہے عید الازحا جس دن تم قربانی کرو اگر کسی دینی کام میں مسلمانوں سے کوئی اجتماعی غلطی ہو جائے اور اس کی اصلاح ممکن نہ ہو تو اس صورت میں وہ معاف ہے یہ مطلب اس حدیث کا کہ اگر رمضان کے شروع کرنے میں غلطی ہوئی کسی دیندار مسلمان نے خبر دی اور اس کی خبر سے روزہ شروع کیا گیا بعد میں پتا چلا کہ اس کو دھوکہ لگا تھا اس نے چاند نہیں دیکھا تھا اس کی آنکھوں پر بال تھا بس وہ چاند سمجھ لیا اب وہ رمضان ایک دن پہلے شروع ہو گیا تو یہ غلطی معاف ہے یا رمضان کے ختم پر ایسی غلطی ہو گئی تو اس صورت میں وہ غلطی بھی معاف ہے اگر ذلحج کے معاملے میں غلطی ہو گئی اور وقوف عرفہ ایک دن پہلے ہو گیا یا ایک دن لیٹ ہو گیا تو اس صورت میں وہ بھی غلطی معاف ہے لیکن یہ کب ہوگا جب وہ غلطی کی اصلاح ممکن نہ ہو اور وہ بھی غلطی جان بوجھ کر نہ ہوئی ہو جیسے کہ آج کل جو رہا ہے جان بوجھ کر غلطی ہو رہی ہے یہ کوئی ایک آدمی کی غلطی نہیں ہے بڑے ایک نظام اور ایک سسٹم کی غلطی ہے اس کے بعد امام تنمیزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کو ذکر کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اقبل اللیل و ادبر النہار فقد افتر الصائم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بڑے خلیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فادرین لو سسر ہوتے ہیں بہت کم روایتیں حضرت عمر حضرت ابو بکر سے ملتی ہیں جو روایات حضرت عمر سے ملتی ہے اس میں ایک روایت یہ ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اقبل اللیل و ادبر النہار و غابت الشمس فقد افترتا محترم حضرات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اکرہ ٹی وی پر لائف کی بینے کا پروگرام اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں ایک کولر لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مفتی صاحب السلام ورحمت اللہ آپ کیسے ہیں خیریتے ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں بہت دنوں کے بعد میں نے آپ کو تیلیویزن پر دیکھا ہے مجھے بہت انتظار تھا آپ کے پروگرام کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب سجدہ صحیح کے بارے میں یہ بات پوچھنی ہے کہ جیسے غلطی سے میں نے دوسری رکعت میں الحمدلہ کے بعد وہ صورت پڑھ لی جو کہ بعد میں پڑھنی چاہیے تھی وہ پہلے پڑھ لی اور پھر مجھے خیال آیا تو میں نے پہلے باری صورت کو پڑھ کے پھر بعد میں دوسری صورت پڑھی تو اس کے بعد کیا سجدہ صحیح کرنا لازم ہوگا یا جب میں نے اس کو ٹھیک کر لیا تو اس کی پھر ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں براہی مربانی صرف بتائیے گا ٹھیک انشاءاللہ جزا کرنا اللہ حافظ ہماری بہن کا سوال یہ تھا کہ سجدہ صحو کے بارے میں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے دوسری رکاعت میں جو صورت پڑھنی چاہیے تھی غلطی سے اس کے آگے والی صورت پڑھ لی دیکھیں یہ جو ترتیب ہے قرآن میں ایک ترتیب تو عمہ پارے کی ہے جو بچوں کے لیے پرنٹ کیا گیا ہے جس میں الحمد الشریف سورہ والناس قلعوذ برب الفلق قلواللہ واحد یہ ترتیب قرآنی ترتیب نہیں ہے یہ ترتیب بچوں کو آسانی سے چھوٹی صورتیں یاد ہو جائیں اس کے لیے ترتیب رکھی گئی ہے قرآنی ترتیب میں یہ آخری صورتیں ہیں قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس تو جو عمہ تسالون سے شروع ہوتا ہے عمہ پارہ یہ صحیح ترتیب ہے اب مسئلہ آتا ہے جب آپ دو رکعات پڑھیں تو پہلے وہ صورت پڑھیں جو شروع میں ہیں اس کے بعد وہ صورت پڑھیں جو اس کے بعد آ رہی ہے جیسے پہلی رکعات میں آپ نے سورہ علم ترکی ففعال ربک بے اصحاب الفیل یہ پڑھی اب دوسری رکعات میں علیہ علاف قریش پڑھنی چاہیے یا اس کے بعد دو صورتیں چھوڑ کر کوئی صورت ہے جیسے قلواللہ و احد یہ پڑھ سکتے ہیں اگر غلطی سے پہلی رکعات میں علم ترکی ففعال پڑھی اور دوسری رکعات میں اوپر کی صورت وَائِلُ لِكُلِّهُمَزَتِ اللُّمَزَا پڑھ لی یا علم نشرا پڑھ لی تو یاد رہے اس ترتیب کے خلاف اگر ہو جاتی ہے غلطی سے تو اس میں سجدہ سا واجب نہیں ہوتا آپ نے کرک کر لیا اور بعد میں پھر بعد والی صورت قلواللہ و احد جسی پڑھ لی تب بھی نماز ادا ہو گئی لیکن اگر آپ غلطی سے اس سے پہلے والی صورت پڑھ بھی لیں تو اس سے نماز یا سجدہ سا واجب نہیں ہوتا کیونکہ ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں ہے سنت ہے ناظرینِ کرام جو ذکر چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات چلی جائے اور دن شروع ہو جائے جب دن چلا جائے اور رات شروع ہو جائے فقط افتار السائم روزہ دار کو روزہ افتار کر لینا چاہیے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی غروبِ آفتاب ہوا اور جس طرف سنسیٹ ہوتا ہے وہاں آپ نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا اور جہاں سورج نکلتا ہے اس طرف سے اندھیرہ چھانا شروع ہو گیا اس کا مطلب مغرب ہو گئی اب اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ تاخیر سے افتار کرتے ہیں بعض لوگ دس منٹ پندرہ منٹ کا احتیاط کرتے ہیں مثال کے طور پر چھے بج کر پانچ منٹ پر غروبِ آفتاب ہے سنسیٹ ہے تو پھر وہ سکس ٹوئنٹی پر یا سکس پفٹین پر روزہ افتار کرتے ہیں دو تین منٹ کا احتیاط یہ ٹھیک ہے تاکہ یقینی ہو جائے کہ جو ٹائم دیا گیا ہے چھے بجے ہو سکتا ہے دو تین منٹ کے بعد غروب ہو تو ہم یہ کر لیں گے کہ تین منٹ کا احتیاط کر لیں لیکن اتنا زیادہ احتیاط کہ دس منٹ یا پندرہ منٹ کے بعد اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ احتیاط صحیح نہیں ہے یہ تاخیر ہو جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ افتار میں تاخیر کرنا ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی یعنی صحیح راستے پر رہے گی جب تک افتار میں جلدی کرتے رہے کہ جیسے ہی مغرب ہو افتار کر لیں دیکھئے اس میں بھی ایک حکمت ہے وہ حکمت کیا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تک کا مطلب کیا ہے کہ جب غروب آفتاب ہوا وہاں آپ کا روزہ ختم ہو گیا اب اگر آپ اس کے بعد بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ آپ نے روزہ کو ایکسٹینڈ کر دیا روزہ کو آپ نے بڑھا دیا اور اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے اس وجہ سے منع کیا گیا اس بات سے روزہ کو اس کے وقت پر ختم کیا جائے انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح ہر ہفتے آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں خصوصی پروگرام ہوگا اس کو بھی آپ دیکھتے رہیں لائف پروگرام ہوگا کوئشٹن آنسر لے جائیں گے آج دعا کر لیتے ہیں حق تعالی شانو ہمیں صحت اور آفیت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائیں اور اس کی قدردانی نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمدی مبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاہوں سے درگزر فرما اے اللہ جو پریشان حالے ان کی پریشانیوں کو دول فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون اتمنان محبتیں اتا فرما انتشار سے جھگڑوں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ان سب کو شفاہ کلی اتا فرما جو پریشان حالے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ رمضان نبارک جو آ رہا ہے اے اللہ ہم سب کو رمضان کی نعمتوں سے مالا مال فرما رمضان کی گھڑیوں ہمیں اتا فرما اور رمضان کو عبادت میں اتاعت میں گزارنے کی توفیق اتا فرما تمام روزے صحت اور حافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق اتا فرما اور اعتقاف اور اسی طرح تراوی اسی طرح اعتقاف قرآن کی تلاوت ذکر اذکار اللہ ان سب کی ہمیں توفیق اتا فرما اور اے اللہ جو لوگ اس وقت عمرے میں ہیں یا جو عمرے میں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں اے اللہ ان کے عمرے کو قبول فرما سفر کو آسان فرما جن پر حج فرض ہے ان کو حج ادا کرنے کی توفیق اتا فرما ہماری دعاوں کو ماز اپنے فضل و کرم سے النبی صلی اللہ علیہ وسلم بستقی میں قبول فرما سبحان ربک رب العزت عمائے صرفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین